اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسچینج کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرڈر ٹائپ کے کے آرڈر ٹائپ کیا ہوتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر جو آرڈر استعمال کر رہتے ہیں وہ لیمٹ ٹائپ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی آرڈر کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں آج دیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور تھوڑا سا ٹیچ کریں گے یہ مارکیٹ کو بھی گیا اس کو بھی دیکھیں گے یہ مارکیٹ کیا ہوتی ہے تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ آپ جو ا سے فلیمٹ آرڈر استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ باقی آرڈر ٹائپ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ نے بائی کرنی ہے سیل کرنی ہے بھی یہ بائی کا پینل ہے یہ سیل کرنے کا پینل ہے کوئی بھی آپ کھول لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فرض کریں میں بائی کا کھول لیتا ہوں کہ آپ نے کونسی چیز بائی کرنی ہے خریدنی ہے ٹھیک ہے تو اس لی یہاں سے بھی ہم پہلے شروع میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے مارکیٹ اور مارکیٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے آری جی یہ ہوتا ہے ریگولر یہ ہوتا ہے مارکیٹ اور یہ ریگولر ہاں یہ بات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ کمپیوٹر کا اپلیکیشن ہے ٹریڈنگ اپلیکیشن ہے جس سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں موبائل میں بھی سیم یہی اپشن آ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کوئی طرح بڑا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ کیا چیز ہے ریگولر ریگولر مارکیٹ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں پاکستان سٹاک اکسچینج میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ جو بھی یہ ریزلٹ جتنے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ ڈیٹا پوٹل پہ جاتے ہیں یہ سارے ریگولر مارکیٹ سے جتنا بھی خریدنا ہے تو ریگولر مارکیٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہ والی مارکیٹ اٹھتی ہے جس میں آپ اپنے پیسوں سے چیز خریدتے ہیں اور فرض کریں ایک شیر آپ دس روپے کا خریدتے ہیں اس کی قیمت بیس روپے ہو جائے پچاس روپے ہو جائے آپ کی مرضی ہے فرخت کریں یا نہ کریں چاہے اس کی قیمت پانچ پہ آ جائے پانچ شاریہ دس پہ آ جائے زیرو پہ چلی جائے ٹھیک ہے ون پوائنٹ کسٹ پہ چلی جائے آپ نے بیجتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے شیر لے لیا ہے وہ ریگولر مارکیٹ آپ کی ملکیت ہو گیا ہے آپ اس کو چاہے ایک دن بعد فرخت کریں چاہے دو سال بعد چاہے دس سال فرخت نہیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے آپ کی ریگولر مارکیٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی جو مارکیٹ آتی ہے وہ ہوتی ہے فیوچر فیوچر مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ہر مہینے کے شروع سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور ہر مہینے کا آخری جو جمعہ ہوتا ہے اس میں یہ بند ہو جاتی ہے یہ آپ نے فیوچر سے مطلق ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے اس سے مطلق میں آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں فیوچر مرکیٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں آپ کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو فروخت کرنا ہے تو بعد میں آپ نے اس کو لینا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے ہی نہیں تو آپ کسی کو کہتے ہیں یہ گاڑی میں آپ کو اتنے میں بیجتا ہوں ارے بھائی ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ کیسے بیچیں گے سلامی نکتہ نظر سے اس کو نہیں ٹھیک دیکھا جاتا تو اس لحاظ سے اگر آپ نے معلومات لینی ہے تو آپ کہیں اور سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلا جو آپشن ہوتا ہے یہ آئی پیو کا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی شیئر مارکیٹ میں آنے سے پہلے اس کا ای پیو لانچ ہوتا ہے اس میں آپ نے خریدنا ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ بروکر کے ذریعے بھی خرید سکتے ہیں تو اس کا اپشن یہاں پہ ہوتا ہے لیکن اس سے آگے ہے آپ کا جو اپشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیورج بائنگ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ادار پہ بھی کوئی چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں ادار پہ کیسے کیا مطلب فرض کریں آپ نے جو یعنی اپنے بروکر کے پاس ایک اکاؤنٹ کھولا ہوئے جس میں آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بروکر ہوتے ہیں وہ آپ کو چار لاکھ روپے تک ادار دے دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز لے لیں ٹھیک ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے ہے تو آپ کو بیس لاکھ تک پچیس لاکھ تک ہر بروکر کا الگ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی لیورج دیتا ہے بعض جو ہیں وہ ڈبل دیتے ہیں بعض آپ کو پانچ گناہ دیتے ہیں بعض اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں وہ آپ اپنے بروکر سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور یہ سروس ایکٹیو ہے نہیں ہے یہ آپ بروکر سے مطلق جو ہے نا اس سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ بعض کی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے بعض یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ یہ نہ ہو کہ اس کو ہم جو ہے وہ لیوریج پہ پیسہ دیں اور یہ سارا نقصان ہی کر دے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا آپ اپنے بروکر سے اس سے کے مطلق پوچھ سکتے ہیں اس کا نقصان سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بروکر سے کوئی بھی پیسہ لیتے ہیں تو باقی تو آپ کہیں سے بھی کوئی پیسہ لیں تو آپ کو چتنا منافع ہو چتنا نقصان ہو تو وہ برابر کا شریک ہوتا ہے لیکن لیورج بائے میں جب آپ کو کوئی بھی بروکر پیسہ دیتا ہے تو وہ نقصان میں ذمہ دار نہیں ہوتا فرض کریں آپ کے پاس دو لاکھ روپیہ پڑھا ہے بروکر نے دس لاکھ روپیہ دے دیا بارہ لاکھ روپیہ آپ نے کسی شیئر میں لگا دیا اب اس میں سے اگر آپ کو دو لاکھ یا تین لاکھ روپیہ فائدہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کو بروکر کو بھی دینا پڑے گا وہ ہر بروکر کے الگ کرڈیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کتنا لیتا ہے یا وہ آپ سے کمیشن لے گا یا منافع میں سے حصہ لے گا لیکن اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو پورے کا پورا نقصان آپ کا ہوتا ہے بروکر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اس سے اگر آپ نے دس لاکھ لی ہے تو پورا دس لاکھ آپ کو واپس کر رہا ہوگا یہ ہوتا ہے ال بی نیکسٹ اپشن ہوتا ہے او ڈی ایل او ڈی ایل کیا ہوتی ہے آڈ لاٹ مارکیٹ ہوتی ہے فرض کریں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم لیمٹ میں خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری جو ہوتی ہے آپ نے پانچ سو شیئر خرید رہے ہیں سو سے کم والے جو شیئر ہوتے ہیں سو سے اوپر والے جو ہے وہ سو خرید سکتے ہیں اگر ایک زیادہ پیسے اوپر کسی شیئر کی پیٹس ہے تو وہ بیس خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ مارک جو ہوتے ہیں ان کی نمط مقرر ہوتی ہے وہ سو سے کم والے بھی آپ سو میں دو سو میں خرید سکتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی خریدتے ہیں تو پانچ سو خریدتے ہیں زیادہ خریدتے ہیں یا کچھ تو او ڈی ایل کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ایک شیئر چاہیے کسی بھی بھی شیئر کا تو آپ خرید سکتے ہیں ایک چاہیے بیس چاہیے اکیس چاہیے تھتیس چاہیے نائٹی نائن چاہیے فورٹی ایٹ چاہیے یعنی جتنے بھی آپ کو چاہیے تو وہ آپ اس مرکیٹ میں خرید سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ یہاں سے کوئی بھی شیئر سیلیکٹ کر لیتا ہوں فرض کریں اے جی ایس ایم ایل میں میں کھول لیا ہے یہ پیس کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ریگلر مرکیٹنگ ہوتی ہے اس میں تیرہ ملین شیئر کی ٹریڈنگ ہوئی ہے تو یہ اس کی فیوچر ہے تو یہ آگیا آپ کی اوڈی ایل اوڈی ایل میں آپ دیکھیں اوڈی ایل بھی سیم اسی طرح ہوتا ہے ریگلر میں پانچ شریئے چورتر پر اپن ہوئے اوڈی ایل میں پانچ شریئے نہوے پر اپن ہوئے تو یہ اس کا اپن لو ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوا ہے یہ اس پہ کلوز ہوا ہے تو صرف نو ٹریڈنگ ہوئی ہیں اس میں ٹوٹل ٹھیک ہے تو ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں تیرہ جو ہے نا ایک کروڑ تیس لاکھ یعنی تیرہ ملین ٹریڈنگ ہوئی ہے تو او ڈی ایل میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کو صرف پانچ شیئر چاہیے دس چاہیے اس طرح چھوٹے موٹے جو شیئر چاہیے ہوتے ہیں وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ او ڈی ایل میں خریدتے ہیں یہ تو ہو گیا آپ کا اس سے متعلق ایسا ای ایف کا مجھے نہیں پتا ہے یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اچھا تو اب ہم آتے ہیں آرڈر ٹائپ پہ جو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے سب سے زیادہ بات کرنی ہے وہ ہمارا آرڈر ٹائپ آرڈر ٹائپ میں سب سے پہلے جو آرڈر آتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے ریگولر مارکیٹ سیلیکٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو آرڈر ٹائپ میں سب سے پہلے جو ہوتی ہے لیمٹ لیمٹ کا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے شیئر جو ہے وہ لیمٹ میں خرید رہے ہیں یعنی پانچ سو خرید رہے ہیں ایک ہزار خرید رہے ہیں دس ہزار خرید رہے ہیں کتنا خرید رہے ہیں اور کتنی پرائیس پہ خرید رہے ہیں فرض کہ ایک شیئر ہے اس کی قیمت چاہ رہی ہے پانچ روپے یہ پانچ روپے کا کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ ابھی میں نے کوئی کھولا ہوا ہے تو اس کی آرونڈ کا اعمال چاہ رہی ہے ایک شیئر ہے اس کی پرائس چاہ لیے رہی ہے پانچ روپے پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو چار شریعہ اسی پہ بائے کروں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کو یہ شیئر چار شریعہ اسی روپے میں تب ہی ملے گا جب اس کی پرائس چار شریعہ اسی پہ آئے گی ابھی پانچ پہ چل رہی ہے جیسے ہی یہ پرائس چار شریعہ اسی پہ آئے گی آپ صبح آرڈر لگا کے بیٹھ جائیں جب بھی لگا کے بیٹھ جائیں جب قیمت اس پرائس پہ آگے جائے گی تو آپ کو ایک زار شیر مل جائے گا یہ ہوتا ہے لیمٹ آرڈر جو سب سے زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہمارا آگلا آرڈر ہوتا ہے سٹاپ لاز کا سٹاپ لاز کا یہاں پہ تھوڑی سی چیز جو ہے سمجھ لیں یہاں دیکھیں جب میں نے یہ والا آپشن لیمٹ کیا تھا تو آپ کی لیمٹ پرائس یہ ختم ہو گئی تھی تو ابھی ہم نے سٹاپ لاز کیا یہ آگئی ہے اس میں آپ نے دو پرائسیں لکھنی ہوتی ہیں لیمٹ پرائس سٹاپ لاز کیا ہوتا ہے سٹاپ لاز یہ ہوتا ہے فرض کریں پرائس چار رہی ہے پانچ پہ آپ نے خریدا ہوا ہے کتنے روپے پہ چار شریعہ اسی پہ ٹھیک ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ جب پرائس جو ہے چار شریعہ اسی سے کم ہو جائے فرض کریں چار شریعہ اسی پہ آپ نے خریدا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں اگر چار شریعہ پچاس پہ چلی جائے تو میں اس کو بیچ دوں اب آپ کہیں گے کہ چار شریعہ پچاس پہ چلی جائے تو کیوں بیچ دوں کیوں کہ ہمیں تو زیادہ پہ بیچنا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوئی چیز لیتے ہیں وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو سٹاپ لاس آرڈر کیا ہوتا ہے یہ آپ کے لاس کو سٹاپ کر دیتا ہے کہ جب قیمت یہاں سے نیچے جائے تو میں اس کو بیج دوں تو اس کا کیا ہوتا ہے ابھی یہ ہم نے بھائی کا کھولا ہوا ہے تو اگر آپ نے سٹاپ لاز لگانا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز فروخت کرنی ہے تو آپ نے یہاں سے سیل سیلیکٹ کر لینا ہے سیل سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سٹاپ لاز لگانا ہے تو اب دیکھیں جیسے قیمت کیا تھی پانچ روپے تھی آپ نے چار شہر یا اسی پہ خریدا ہوا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چار شہر یا پچاس پہ آئے تو میرا آرڈر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ بھی چار شہر یا پچاس لگانا ہے اور یہاں پہ بھی چار شہر یا پچاس لگانا ہے یہاں پہ آپ جو ہے نا لیمٹ چار شہر یا پچاس سے کم بھی لگا سکتے ہیں پنچ تالیس بھی لگا سکتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ چیز کیا ہے کہ جب بھی وہ پرائس چلتے چلتے چار شہر یا پچاس پہ جائے گی تو آپ کو چار شیر یا پنچالیس کا آپ کا ایک ہزار جو ہے نا شیر خریدنے کا سوری بیچنے کا آرڈر جو ہے وہ مرکیٹ میں ایگزیکیوٹ ہو جائے گا چلا جائے گا ٹھیک ہے وہ بکے گا زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پرائس میں بھی یہی لگاتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہی پرائس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی آرڈر سٹاپ لاس پہ کوئی چیز سیل کرتے نہیں ہے اب جو ہے نا آپ آرڈر آپ سٹاپ لاس پہ چیز خرید بھی سکتے ہیں وہ کیسے خرید سکتے ہیں آپ کہیں گے سٹاپ ایک شیر ہے اس کی قیمت چار رہی ہے پانچ روپے ایک شیر ہے اس کی قیمت چار رہی ہے پانچ روپے اگر آپ کہتے ہیں کہ جب یہ پانچ شیر یا پچاس پہ جائے پانچ شیر یا پچاس پہ جائے تو میں خرید ہوں آپ کہیں گے یہ تو الٹی لاجک ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شیئر کی قیمت یہ چاہ رہی ہے تو جب اوپر والی قیمت پہ جائے تو میں خرید ہو بہت زفا کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو پہلے یہاں ایک مثال کے ذریعے بتا دیتا ہوں دیکھیں فرض کریں میں آپ کو یہاں سے ایک سکرپ بتاتا ہوں یہ ٹی پی ایل ہے ٹھیک ہے یہ اوپن ہوئے کتنے روپے پہ ففٹی فور شاریہ سکس زیرو پہ یہ اوپن ہو گئے اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ زیرہ اوپن ہوئے اس کے بعد یہ ففٹی فور پوائنٹ سکس زیرو ہے ٹھیک ہے یہ ففٹی تھری پہ بھی جائے گا ففٹی فور ففٹی فائر ففٹی پہ اب ایک بندہ آرڈر لگاتا ہے کہ جب یہ اوپر جائے تو میں خرید ہوں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے فرض کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ یہاں سے ففٹی فور پہ اوپر ہوئے کرتے کرتے یہ ففٹی ایٹ پہ چلا جائے گا چلا گیا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سٹاپ لاس میں یہ بھی آپ آرڈر ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں کہ فرض کریں یہ اس وقت ففٹی فور کا ہے تو جب یہ ففٹی سکس پہ جائے تو یہ میں خرید ہوں ٹھیک ہے عام طور پر آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کم قیمت پہ خریدتے ہیں لیکن آپ کا جو سٹاپ لاس بھائے میں ہوتا ہے خریدنے والے سٹاپ لاس میں ہوتا ہے تو اس میں آپ نے آرڈر جو لگانا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ قیمت کا لگانا ہوتا ہے کہ جب یہ زیادہ قیمت پہ جائے اب کیا ہوگا کہ فرض کریں یہ آپ کو میں ٹی پی ال ٹی پی ال بھی تھا ٹھیک ہے اس کی قیمت تھی ففٹی فور پوائنٹ سکس ٹھیک ہے یہ اس کی قیمت چار رہی تھی آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں ففٹی سکس پوائنٹ سیونٹ زیرو پہ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جیسے اس کی قیمت بڑھتے بڑھتے ففٹی سکس پوائنٹ سیونٹ زیرو پہ آئے گی تو آپ کا ایک ہزار آرڈر ایکزیکیوٹ ہو جائے گا آپ کو مل جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہے وہ ففٹی فور سے اوپر جا رہا ہے تو بعض لوگ سٹاپ لاس میں یہ فرمولہ بھی استعمال کرتے ہیں سٹاپ لاس میں اس طرح بھی خریداری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کہ آپ نے بھائے اس طرح کرنا ہے اور اگر سیل کرنا ہے تو فرق کیا ہے سیل اس میں آپ نیچے والی قیمت میں کرتے ہیں اور بھائے اوپر والی قیمت میں کرتے ہیں سٹاپ لاس میں عاملات میں آپ جو وہ سیل کرتے ہیں کس میں کم قیمت میں اور سوری زیادہ قیمت میں اور بھائے کرتے ہیں کم قیمت میں اچھا تو سٹاپ لاس کا تو آپ کو پتا چل گیا فیلالہ ہم یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا کونسا سیل کا وہ ہم آپ کو یہ دیکھیں یہاں سیل ہے تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا سیل کا اب آگے چلتے ہیں یہ آپ کا آگیا لیمٹ یہ آپ کا آگیا سٹاپ لاس آرڈر اگلا آرڈر ہوتا ہے میرے پاس مارکیٹ آرڈر تیکھیں جیسے ہی میں نے یہاں سے مارکیٹ کیا تو یہ جو یہاں پہ ہم پرائیس لکھ رہے تھے وہ ہو گئی ہے غائب وہ غائب کیوں ہو گئی ہے یہ دیکھیں لیمٹ میں تھا تو ہم اپنی مرضی سے پرائیس لگا رہے تھے سٹاپ لاس تھا ہم اپنی مرضی سے پرائیس لگا رہے تھے لیکن جب آپ مارکیٹ پرائیس ریٹ لگاتے ہیں تو صرف آپ نے اس وقت والیم لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں ایک شیر تھا یہی میں ابھی یہی سیلیکٹ کیا ہوئے تو اسی کی مثال دوں گا اس کی قیمت چاہر رہی ہے پانچ روپے تو یہ کبھی پانچ روپے دس پہ جا رہا ہے کبھی پانچ روپے بیس پہ جا رہا ہے کبھی پانچ روپے پندرہ پہ جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ اوپر چلا جائے کیسے جیسے میں آپ کو یہاں سے مثال دیتا ہوں پیس کی پیس آپ دیکھیں یہ تو آج کی رپورٹ ہے کل کی رپورٹ دیکھیں یہ چار شریعہ پچاس پہ تھا تو پانچ شریعہ پچاس پہ چلا گیا ہے ایک دھم سے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فوراں سے وہ شیر لینا ہوتا ہے کہ جس بھی پرائیس پہ چل رہا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے مرکیٹ پرائیس مرکیٹ پرائیس کا کیا سسٹم ہوتا ہے وہ اب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پہ آگیا بائی کرنے والا اور یہاں پہ آگیا سیل کرنے والا ٹھیک ہے اب سیل کرنے والا چار شریعہ پچاسی پہ سیل کر رہا ہے چار شریعہ نانوے پہ سیل کر رہا ہے چار شریعہ پانوے پہ سیل کر رہا ہے چار شریعہ پچانوے پہ سیل کر رہا ہے اور یہاں خریدنے والے جو ہیں آپ کے وہ خرید رہے ہیں چار شیئر یا پچاسی پہ چار شیئر یا اسی پہ چار شیئر یا پچتر پہ اب کیا ہے کہ یہاں سے کوئی پانچ سو شیئر سیل کرنا چاہ رہا ہے کوئی ایک زار کرنا چاہ رہا ہے کوئی پندرہ سو کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی پانچ سو کر رہا ہے سیم اسی طرح سیچویشن ہی در بھی ہے کہ جو بندہ ہے کتنے شیئر سیل کرنا چاہ رہا ہے یا خریدنا چاہ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو دوزار شیئر چاہیے پریس کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے جا رہی ہے تو آپ کون سا آرڈر لگا دیتے ہیں مارکیٹ کا مارکیٹ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بس وہ شیئر لینا ہے جو بھی پریس چاہ رہی ہے تو اب کیا ہوگا میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں فرض کریں یہ پریس چاہ رہی ہے آپ نے دوزار کا جب آرڈر لگا دیں گے تو یہ والا بھی آپ خریدنے ہو جائے گا چار شریہ ٹھاسی والا چار شریہ نانوے والا اور چار شریہ بانوے میں سے بھی پانچ سو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ آرڈر لگائیں تو یہ والا بندے کا آرڈر ایکزیکیوٹ ہو چکا ہو اس کا بھی ایکزیکیوٹ ہو چکا ہو اور آپ کو وہ چار شریہ بانوے میں یا چار شریہ پچانوے میں ملے یعنی اگلی پریس جو بھی چاہ رہی ہوگی اس میں آپ خرید لیں گے ٹھیک ہے اب ہی ہم بائی پہ چائل رہے تھے آپ خریدنا چاہ رہے تھے تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے سیم اسی طرح سیل کا بھی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز فروخت کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مارکی ٹارٹر لگاتے ہیں تو کیا ہوگا فرض کریں آپ کے پاس پانچ ہزار شیر پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو فروخت کرنا چاہتے ہیں مارکی ٹارٹر لگائیں گے تو آگے جن لوگوں کو چاہیے کسی کو چار شریعہ پچاسی پہ چاہیے چار شریعہ اسی پہ چاہیے چار شریعہ پچاتر پہ چاہیے تو کیا ہوگا کہ یہ سب ان آرڈروں پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور ایوریج آپ کے پاس آجے گی کہ آپ کے پانچزار شیئر جو ہیں وہ چار شریعہ ٹھتر میں آپ کو آپ نے سیل کر دیئے ہیں تو یہ ہوتا ہے آپ کا مارکیٹ آرڈر یہ آپ نے اگر فوراں سے جو ہے نا وہ لینا ہوتا ہے جو بھی پرائیس چار رہی ہو تو اس پہ جو ہے نا آپ لے لیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مارکیٹ آرڈر اب ہمارے پاس آگے آتا ہے فیل آرکیل فیل آرکیل سے پہلے میں ہم جو ہے نا ایم آئیٹی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زبردست ہونے والا ہے مارکیٹ ایف ٹاچ آرڈر دی کیونکہ بہت سی ویڈیو پہ مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ کونسا آرڈر ہوتا ہے زیادہ تر جو آپ کے بڑے جب آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں کوئی چیز چاہیے تو آپ جو ہے مارکیٹ ایف ٹاچ آرڈر جو ہے نا وہ اس کا استعمال کرتے ہیں مارکیٹ ایف ٹاچ کیا مطلب ہوتا ہے فرض کریں ایک شیر ہے سوری میں یہاں سے پھر بائی لگا لیتا ہوں ایک شیر کی قیمت چار رہی ہے پانچ روپے آپ چاہتے ہیں کہ جب اس کی قیمت آئے چار شہریہ پچاس پر ٹھیک ہے تو میں جو ہے پچاس ہزار شیر خرید لوں اب میری بات سمجھنے کوشش کریں اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی مارکیٹ چار شہریہ پچاس پر آئے گی تو اب وہاں پہ جو ہے پچاس ہزار شیر کوئی بیچنے والا تو نہیں بیٹھا ہوگا تو کیا ہوگا کہ چار شہریہ پچاس سے کم بھی اگر کسی نے سیل کرنے کے لیے سٹاپ لاس لگایا ہویا ہے یا کچھ لگایا ہویا ہے تو وہ آپ کو وہ سارے آرڈر مل جاتے ہیں اور فوراں جو ہے پچاس ہزار جو ہے نا آپ کو آرڈر آپ کے اگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے چار شہریہ پچاس پر لگایا ہوتا ہے آپ کو کوئی آرڈر چار شہریہ انچاس پر کچھ چار شہریہ اٹھالیس پر کچھ اتنے کچھ بیونجہ پر یعنی تھوڑا اوپر نیچے کر کے وہ فوراں آپ کو اتنی کوئنٹیٹی مل جاتی ہے اس کے آس پاس کی اس کی تھوڑی سی مثال کے لیے میں آپ کو یہاں سے ایک دو چیزیں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اے جی ایس ایم ایل ہے عبداللہ شاہ غازیہ شگر مل لیں آپ دیکھ سکتے ہیں جمعہ کے دن کی اس کی رپورٹ ہے یہ اوپن ہوئے آپ کے سامنے دس شہریہ گیارہ پچھار رہے دس شہریہ اننیس پر اوپن ہوئے اور پھر یہ چلا گیا ہے یہاں اوپر دس شہریہ چھتر پر اور یہ دس شہریہ نتر ستر اور اسی پی ٹریڈ ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہ پورے دن میں یہ جو ہے نا دس شہریہ ساٹھ سے نیچے آیا ہی نہیں ہے یہاں سے نا پھر یہاں تھا لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں سڈل نہیں کیا ہوا دس شہریہ ستر کی عمد چاہ رہی ہے اور ایک دم سے یہ آ گیا یہاں نیچے دس شہریہ گیارہ پہ اور پینتیس ہزار شیئر کرید لی ہیں کسی بندے نے یہ کیسی ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں ایسے مارکیٹ ایف ٹچ آرڈر سے یہ کسی بندے نے شیئر لگایا ہوا تھا کہ جب مارکیٹ اس پہ نیچے جائے ٹھیک ہے تو کیا ہو کہ اس کا آرڈر ایگزیکیوٹ ہو جائے تو یہ ہوتا ہے اور یہ اس کا بس دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے نے کون سا آرڈر لگایا ہو کسی بندے نے کٹھے پانچ سو شیئر پچاس ہزار شیئر سیل کرنے پہ لگا دیا ہوں ایک دم مارکیٹ ریٹ پہ تو آگے کوئی بندہ ہی نہ ہوا وہ ہیک ہزار والا ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیا کریں فرض کریں یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دس شیئر یا ستر چاہ رہا ہے قیمت چاہ رہی ہے دس شیئر یا ستر کتر تو ایک بندہ جو ہے وہ فروخت کرنا چاہ رہا ہے اپنے پچاس ہزار شیئر تو اس نے مارکیٹ آرڈر لگا دیا کہ مارکیٹ آرڈر جو بھی ہے وہ مل جائے دس شیئر یا ستر قیمت چاہ رہی ہے کوئی دس شیئر یا ستر پہ پانچ سو لینا چاہ رہا ہے کوئی دس شیئر یا ساٹھ پہ ایک زار لینا چاہ رہا ہے کوئی دس شیئر یا جو ہے نا پچپن پہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ پندرہ زار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ ایک بندے نے فوراں سے جو ہے وہ پچاس ہزار آرڈر سیل کرنے کا آرڈر لگا دیا ہے مارکیٹ ریٹ پہ مارکیٹ ریٹ کا کیا نقصان ہوا ہے اس کو کہ آگے خریدنے والے کوئی پانچ سو شیئر کوئی کیا تو وہ فوراں سے قیمت نیچے گر گئی ہے ایک تو پاسیبل پوائنٹ یہ ہے تو دوسرا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے مارکیٹ افٹاچ کا آرڈر لگایا ہو تو کیا ہے کہ فوراں سے جو ہے وہ قیمت نیچے آئی اور اس کو پینتیس زار شیئر ملے اور دیکھیں ایک سیکنڈ کی بات ہے یہاں پہ جب ہم اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پانچ دو بچ کر اٹھالیس منٹ ہیں اور قیمت چاہ رہی ہے دس شیئر یا کتار اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دو بچ کر ایک آن ون منٹ ہوئے ہیں اور قیمت چاہ رہی ہے دس شیئر یا گیارہ پہ پینتیس زار شیئر کی ٹریڈنگ ہوئی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا دو بچ کر بیونجہ منٹ پہ واپس قیمت دس شیئر یا ساتھ پہ چلی گئی ہے یہ دن صرف یہاں پہ ہوتا ہے بعض دفعہ بیش مار آپ نے دیکھا جس طرح یہ ای سی او پی چار رہا تھا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں چونتیس پہ قیمت چار رہی تھی چونتیس شیئر یا پچھتر چونتیس شیئر یا کچھ پیچار رہی ہے اور یہاں سے ایک دم سے یہ قیمت داب کی چلی گئے نیچے تینتیس شیئر یا دو پہ آرڈر ایکزی کیوٹ ہوا اور یہ واپس چلا گیا یہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہے نا مارکیٹ ایس تاچ آرڈر ایک رہ گئی ہے ایف او کے یہ ہوتی ہے فیل آرکیل فیل آرکیل کیا ہوتی ہے فیل آرکیل یہ ہوتی ہے کہ پرائس چار رہی ہے پہنچ روپے تو آپ نے آرڈر لگا دیا ہے چار شریعہ اسی پے آپ نے بائی کرنا ہے اور آپ نے خریدنے کتنے ہیں دس ہزار آرڈر اس کا کیا ہوتا ہے زیادہ در آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں دس ہزار آرڈر دیر بعد دو ہزار ملتا ہے پھر سات ہزار مل جاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ فیل آرکیل اگر ملتا ہے تو ٹھیک نہیں تو جائے جائے جنہ میں اس کا کیا ہے کہ جیسی چار شریعہ اسی پہ قیمت آئے گی اگر کسی بندے نے دس ہزار یا دس ہزار سے زیادہ کا سیل کرنے کا آرڈر لگایا اور اس بندے کو دس ہزار مل گیا تو ٹھیک نہیں تو نیچے چلا جائے ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اسی پرائس پہ آپ کو مل گیا کا قیمت پانچ روپے سے کرتے کرتے چار شریعہ ساٹھ یا پچاس پہ آ گئی ہے اور چار شریعہ اسی پہ اس نے جتنا آرڈر لگایا تھا اگر ملتا ہے تو ٹھیک فیل آرکیل ورنہ کینسل ہو جائے یہ آپ کا آرڈر ہوتا ہے فیل آرکیل کا اچھا تو یہ میں نے آپ کو آرڈر کی جو پانچ قسمیں بتائی ہیں یہ آپ کے سیم بائے میں بھی استعمال ہو رہی رہی ہوتی ہیں اور سیل میں بھی استعمال ہو رہی تھی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بائے ہے اور یہ آپ کے پاس یہ سیل کا آپشن ہوتا ہے اس میں بھی سیم یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں سیم یہ چیز ہے صرف جو ہے نا سٹاپ لاس جو ہے وہ تھوڑا سا الٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ویسے آپ جو ہے کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم قیمت میں خریدیں ٹھیک ہے آپ بائے کریں تو کم سے کم قیمت میں بائے کریں لیکن سٹاپ لاس جو ہوتا ہے وہ آپ جو ہے بائے کرتے وقت زیادہ قیمت پہ لگاتے ہیں تو اسی طرح آپ کوئی بھی چیز سیل کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قیمت پہ سیل ہو لیکن سٹاپ لاس اس کا اولٹ ہوتا ہے یہ آپ نے لگانا ہوتا ہے کہ کم قیمت پہ کیا آپ اگر قیمت پیشے چلی جاتی ہے تو وہ آپ کی چیز سیل ہو جائے آپ کو نقصان ہو یہ سٹاپ لاس آپ نے اس طرح لگانا ہوتا ہے تو ابھی آج کی حوالے سے میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دوں کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ لوگ خود تجربہ کیا کریں سیکھا کریں یار تجربہ کیا کریں کوئی پانچ سو شیئر کارڈر لگا گے دیکھ لیں مارکیٹ آڈر کیا ہوتا ہے ایک دفت چیک کر لیا کریں ایف او کیا ہے چیز ایم آئی ٹی کیا ہے یہ چیزیں چیک کیا کریں چیک کرنے سے یہ آتی ہیں تجربہ انسان کو جو ہے خود ہی کرنے سے ہوتا ہے کیوں کہ کہتے ہیں کہ جنت بھی آپ کو تابعی ملتی ہے جب آپ مرتے ہیں تو جب تک انسان خود نہیں مرے گا جنت نہیں ملے گی تو اس لیے جب تک آپ خود تجربے نہیں کریں گے آپ نہیں سیکھیں گے ٹھیک ہے اب میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ کے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں تو آپ کے موبائل اپلیکیشن میں بھی جو یہ سیم چیزیں جو ہے وہ اسی طرح آ رہی ہوتی ہیں وہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے آپ نے اس پہ بھی جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرکیٹ کی صورت آل وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو بنامتر آنکر ابھی مرکیٹ آگے کس طرف جائے گی کیونکہ باقی تو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ نومبر کا مہینہ کیسے رہے گا تو یہ والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں نومبر کا مہینہ کیسا رہے گا دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیارت کیے گا اللہ حافظ